اسلام علیکم اچھے ٹوپیک کے نام ہے سیڈ لیس فروٹ کیا پارتھینو کارپی پارتھینو کارپی ہوتا کیا ہے فورمیشن ہونا فروٹ کا فروٹ کا بننا ویداؤڈ فرٹیلائزیشن یا پولینیشن فرٹیلائزیشن اور پولینیشن کے بغیر فروٹ کا بننا دیارکور پارتھینو کارپی ہے پارتھینو کا مطلب ورجن اور کارپی کا مطلب پرٹیننگ ٹو فروٹ کارپی کا مطلب فروٹ کا بننا اور پرثینوں کا مطلب بغیر فرٹیلائزیشن کے دیارکول پرثینوں کارپی ہے اس سے جو بھی فروٹ بنے گا نا جیسے بنانا پائن ایپل کچھ گریپس کچھ اورجز کے ٹائپ ہے ان سب کے پاس سیڈلیس کوئی بیج نہیں ہوگا اگر سیڈلیس فروٹ آنا تو یاد رکھے گئے جس پروسس سے بنتے ہیں اس کا نام کا پرثینوں کارپی ہے جس سے اوری سے فروٹ کا بننا ویداؤڈ فرٹیلائزیشن دیارکول پرثینوں کارپی ہے اس کو انڈیوز کرنے والا اس پروسس کو چلانے والا انڈول ایسٹرک ایسیڈ ہے جو کہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے فائٹو کروم کی طرح کام کرتے ہیں اب فائٹو کروم کیا ہے یہ ایک بلو لائر سنسٹی پروٹین ہے جو فروٹ کی فورمیشن میں مدد دیتی ہے اس کی طرح جو ایکٹ کرتا ہے جو سٹیمولیٹ کرتا ہے جو انڈیوز کرتا ہے اس ہارمون کا نام کے انڈول ایسٹرک ایسیڈ ہے اس کی دنیا میں بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے کیونکہ اس کے مدد سے ہم کافی اچھے کروپس یا فروٹ کو پیدا کروا رہے ہیں اور وہ فروٹ جن کے بیج وغیرہ نہیں ہوتے نیچرل کنڈیشن میں دیکھا جائے تو ایمبریو خود پروڈیوز کرتا ہے ہارمون کو ایمبریو جو ہارمون کو بناتا ہے جو کیا کرتا ہے فروٹ کی ڈیویلپنگ کرواتا ہے آوری سے یہ نیچرل کنڈیشن ہے اور اگر یہ نیچرل کنڈیشن کو چھوڑ کر دیکھا جائے اس انڈول ایسٹرک ایسیڈ کی ورہ سے اووری کا فروٹ کا بننا اووری سے فروٹ کا بننا بغیر فرٹیلائزیشن کے تو آپ اس کو کیا نام دیں گے پار تینو کار پیے بیٹا جزاکر اللہ خیر